مشن نیو یورک سنسینی خیص مراحل میں داخل شاہینوں نے جیت کے لیے جان لڑا دی بہترین بالنگ کے بعد ذمہ دارانہ بیٹنگ بھارت کا پاکستان کو جیت کے لیے 120 رنس کا حدب روحیت 11119 پر آل آؤٹ ہوئی پاکستان کے تین کھراری آؤٹ محمد رزوان اماد وسیم وکٹ پر موجود بھارتی بیٹنگ لائن پر پاکستانی بجلی آنگری شاہینوں کی گھن گرج نے بھارتیوں کے پر خرچے اڑا ڈالے ٹاپ آرڈر 50 رنس پڑھے میڈل آرڈر 95 تک نہ پچل سکا نسیم شاہ حارس روف کے 21 21 رنس دے کر تین تین وکٹیں محمد آمی نے دو کھلاڑیوں کو پیویلن کے راہ دکھائی شاہین شاہ فریدی کا ایک شکار ایک قوم ایک عظم صرف جیت کا عظم عمر کوٹ کے مندروں میں پاکستان کے فتح کے لیے پوجہ پارٹ ہندو برادری کی جانب سے خصوصی فراتنا کی گئی چھوٹے بجے بھی شاہینوں کے لیے دعا گو رہے لیکن مروک میں فورسس کے گاڑی کے قریب آئی ایڈی دھماکہ کیپٹن فراز علیہ سمیت مادر وطن کے ساتھ سپوت شہید شہدہ میں صوبہ دار میجر محمد نظیر لانس نائک محمد انور لانس نائک حسین علی شامل سپاہی اسد اللہ منظور حسین اور راشد محمود بھی شہید ہو گئے صدر آسف علی زرداری وزیر داخلہ موسن نکوی کا شہدہ کو خراج عقیدت لوہیکین سے ظہار تازیت آئین کے تحفظ کا اصل فورم سڑکیں نہیں پارلیونٹ ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں سڑکوں پر بے مقصد ہنگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے ملکی ترقی کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا قائد نون نیگ سے ڈپٹی چیرمن سینٹ سیدال خان کے ملاقات تاہم سیاسی امور پر تباہتا ہے پاکستان اور چین کا سٹریٹیجک شراکرداری مستحکم کرنے پر اتفاق پاکچین مشترکہ مفادات کے تحفظ کے عظم کا عیادہ کیا گیا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی وزیراعظم شہباز شریف کو کامیاب دورہ چین پر مبارک بات ملکی ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا کہا قائد نواز شریف کے رہنمائی میں معاشرت استحکام کے جانب گامزن ہے گووینر کے پی فیصل کریم کنڈی کی سابق وزیراعالہ اور شیئرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سلیمود خان سے ملاقات خیبر پختون خواہ کی سیاسی صورتحال پر گفت ہو فیصل کریم کنڈی نے کے پی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے مزید مشاورت کی پیش کش بھی کر دی رہنمائی مسلم لیگ نون محمد پیویر کا مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان سابق وزیراعالہ سندھ نے کہا کہ سیاست میں آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان جلد کروں گا ابھی کسی سیاست جماعت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں سندھ حکومت کا اضافی کرایا وصول کرنے والی ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان سینئر وزیر شرجیل میمہ نے کہا کہ مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اضافی کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے زائد کرایا وصول کرنے والی ٹرانسپورٹرز کے خلاف کل سے بھرپور ایکشن کا فیصلہ حیدرباد سلنڈر دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا چار سالہ وارس علی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا سلنڈر دھماکے میں جامحق افراد کی تعداد ستائیس ہو گئی سانہ میں اب تک انیس بچے بھی جامحق بارہ زخمی اب بھی کراچی اور حیدر آباد میں زیر علاج ٹیجنگ ہسپتار ساہیوال کے چلڈرن وارٹ میں آتر زدگی سے جامحق بچوں کی تعداد بھی پانچ ہو گئی فلائی تحقیقی دارے سپارکو کے ترقیاتی بجٹ میں آٹھ سو پچاس فیصد سے زائد کا اضافہ تجویز آہنا مانس سال سپارکو کے لیے پینسٹھ ارب اکسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے رکھے جائیں گے سپارکو کا ترقیاتی بجٹ چھ ارب نوے کروڑ روپے مختص تھا بجٹ میں سپارکو کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز بھی دی جائے گی گلگت بلتستان اور خبر پختون خواہ میں آج بارش کا امکان ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہے گا سب سے زیادہ درجہ حرارت جائے کے بابات دادو مہینجو دروں سبی میں پینتاریس ٹگری ریکارڈ کیا گیا کراچی میں چھتیس لاہور میں بیالیس اسلام آباد میں انتاریس ٹگری تک گرمی پڑی بھارت مزید پانچ سال کرے انتہا پسندی کے نظر نریندر موڈی نے بطول فردھان منتری تیسری بار حلف اٹھا لیا راجناس سنگھ سمیر تمام پرانے انتہا پسند کابینہ میں شامل کانگریس اور اتحادی مضبوط اپوزیشن کا کردار نبھائیں گے غر متوقع دو سو تیس نشستوں کو آزادی کی تحریک کا آغاز قرار دی دیا غضا میں قتلیان جاری نصرات کیمپ پر حملے دو سو دش شہادتیں چار سو زخمی الکسہ اور عودہ اسپتال زخمیوں سے بھر گئے اسرائیل فوجیوں نے بازار اور مسجد کو بھی نشانہ بنایا مزید پانچ مقامات پر بھنباری ستر شہید سہونی فوج نے چار قیدی بازیاب کرا لیے ایک اسرائیلی افسر حالہ حماس کے مطابق اسرائیلی آپریشن میں کئی قیدی مارے گئے پلسطینی صدقہ سلامتی کاؤنسل کا جلاس بلانے کا مطالبہ ایران نے کہا کہ اسرائیلی جرائم کے وجہ آدمی برادری کی بے عملی ہے آٹھ ماہ سے جاری جنگ جرائم پر سلامتی کاؤنسل خاموش ہے پلسطینیوں کے قتلیان پر خارجہ پالسی چیف یورپی یونین کی شدید مضمت کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی فروغ دروٹی خوبصورت اور کم کیوت جانور کی تلاش کا مشن کراچی کی منجیوں میں شہریوں کا رش خریداروں اور بیواریوں میں جوڑ توڑ کی جنگ کسی کو اونٹ کسی کو بیل تو کسی کو بکرا پسند آیا ریٹ پر سب کی تقرار بیوپاری نہیں ہے ہار ماننے کو تیار دو سو بیس کلو وزنی شیرو ملنگی ببلو ڈبلو کی لاہور کی مویشی منڈیوم انٹری ایک ایک بکرے کی قیمت سات سات لاکھ روپے مستانی چال والے بکرے خریداروں کی توجہوں کا مرکز دیسی گھی مکھن دودھ بادام کھلا کر پالا ہے قیمت تو وصول کریں گے بیواریوں کا موٹ ہے اور حسن عبدال گردوارہ سری پنجر صاحب میں جوڑ میلے کی تین روزہ تقریبات بھارت سمیر دیگر ممارک سیائی سی کیاتری حسن عبدال پہنچ گئے بہترین انتظامات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادھائی